یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جو سچ سننا چاہتے ہیں جو لوگ جھوٹ سننا چاہتے ہیں یہ ویڈیو ان کے لیے نہیں ہے وہ بے شک ابھی اس کو بند کر دیں اور ان ویڈیو پہ چلے جائیں جو کہ جھوٹ پہ مبنی باتیں آپ کو بتائی جاتی ہیں ویزے کے حوالے سے اور آپ کو ایسی ایسی مرچ مسالے لگا کے وہ ویڈیو دکھائی جاتی ہیں تو آپ اس کو پورا دیکھتے ہیں کیوں کہ اس میں جھوٹ میں زیادہ جو ہے وہ انٹرسٹ ہوتا ہے لوگوں کو تو یہ ویڈیو ہرگز جھوٹ پہ مبنی نہیں ہے اور نہ ہی میری ویڈیو جھوٹ کے اوپر مبنی ہوتی ہیں تو لہٰذا یہ لوگ وہ لوگ صرف یہ ویڈیو دیکھیں جو سچ سننا چاہتے ہیں اور کس طریقے سے آپ فن لینڈ کا ویڈیو اور جرمنی کا ویڈیو لے سکتے ہیں تو آئیے چلتے ہیں اس کی طرف السلام علیکم سب کو پیار بھرا سلام آپ دیکھنے یورو ویڈیو نیوز اور میں ہوں شائد صدیقی جی بالکل بہت ساری ویڈیو دیکھنے میں آتی ہیں جس کے اندر ہمیشہ غلط بیانی سے کام لیا جاتا ہے ایک چیز صرف آپ کو بتا دوں کہ بہت ساری ویڈیو آپ بھی دیکھتے ہوں گے اور ظاہر ہے اللہ تعالی نے آپ کو بھی دماغ دیا ہوا ہے سنس دی ہوئی ہے سوچ سکتے ہیں آپ ان ویڈیو کے بارے میں جو آپ کو کہا جاتا ہے جی دس دن کے اندر آپ فن لینڈ کا ویزا لے لیں پانچ دن کے اندر آٹھ دن کے اندر آپ جرمنی کا ویزا لے لیں ہرگز ایسا نہیں ہوتا کوئی ویزا جو ہے ورک ویزا نہ تو آپ کو دس دن میں مل سکتا ہے اور نہ ہی آٹھ دن میں مل سکتا ہے اور نہ ہی پندرہ دن میں ویزا مل سکتا ہے یہ تو ہے ایک پکی بات وہ آپ کو بھی اندازہ ہوگا اس چیز سے ورک ویزے کے لیے کم سے کم آپ کو دو مہینے کم سے کم ٹائم جو ہے دو مہینے چاہیے ہوتا ہے دو سے اوپر بھی لگ سکتے ہیں تین بھی لگ سکتے ہیں چار بھی لگ سکتے ہیں یہ ہے ایک حقیقت تو چلتے ہیں جلدی سے اپنے ٹاپک کی طرف فن لینڈ کے اندر بہت ساری جوپس ہیں لیکن یہ مل ان کو سکتی ہیں جو خود کام کریں گے جو خود اپلائی کریں گے اگر آپ کہیں گے جی میں آپ کی جگہ پہ اپلائی کر دوں تو میں بالکل نہیں کر سکتا نمبر ایک یہ بات تو تیا ہو گئی اور کوئی مجھے میسج نہ کرے کہ ہماری جگہ پہ آپ اپلائی کر دیں ہم آپ کو خرچہ دے دیں گے یا ہم آپ کی فیس دے دیں گے بھائی میں نے یہ کام کرنا ہوتا تو میں کب کا کر لیتا اس کی کچھ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے آپ کو خود کرنا پڑتا ہے یہ کام ٹھیک ہے کیونکہ میں اگر آپ کا کام کروں گا مجھے بہت ٹائم لگے گا ایک ایک چیز پوچھنی ہوتی ہے اور اتنا ٹائم میرے پاس جو ہے وہ نہیں ہوتا میں بھی کچھ اپنا کام کرتا ہوں تو ڈسکرپشن کے اندر فن لینڈ کے حوالے سے جوب کے حوالے سے میں ویب سائٹ دے دیتا ہوں آپ نے وہاں پہ جا کے سب سے پہلے جن لوگوں کا اپنا اکاؤنٹ نہیں بنا ہوا وہاں پہ آپ نے اپنا اکاؤنٹ بنانا ہے اور جوب ریسرچ کرنی ہے بہت ساری ایسی جوب ہے ان لوگوں کے لیے بھی جوب ہے جن کو بہت اچھی انگلیش نہیں آتی ان لوگوں کے لیے بھی ہے اور سکل جوب بھی ہیں وہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں ساری تو اتنی انگلیش کم سے کم آپ کو آنی چاہیے کہ کوئی آدمی آپ سے بات کر رہا ہے آپ کی جوب کے اوپر آپ کا کلک کوئی آپ سے بات کر رہا ہے تو آپ کو اس کا جواب جو ہے وہ دینا آئے اتنا تو آپ کو انگلیش آنی چاہیے بہا ہائی لیبل کے اوپر اگر آپ کو انگلیش نہیں بھی آتی تو بلو کالر کے اندر وہ آدمی چل جاتا ہے جیسا کہ ویر ہاؤس میں کسی ایسی جگہ پہ جو کہ آپ نے فارمین کے اندر کام کر رہے ہیں کھیتی باڑی کا کام کر رہے ہیں وہاں پہ آپ کو تھوڑی بہت انگلیش جو ہے وہ آنی چاہیے بہت زیادہ انگلیش کی وہاں پہ ضرورت نہیں ہوتی تو آپ وہ جوب لے سکتے ہیں اور ان لوگوں کو بھی پتہ ہے کیونکہ ان کی جو فن لینڈ کے اندر اپنی لینگویج ہے ان کی بھی انگلیش لینگویج نہیں ہے ان کی بھی فنش لینگویج ہے ٹھیک ہے جو ویب سائیڈ ہے اگر تو وہ آپ کو وہاں پہ کوئی چیز فنش لینگویج کے اندر لکھی ہوئی ہے تو آپ کو وہاں پہ اپشن بھی ملتا ہے کہ اس کو آپ انگلیش میں کر لیں اور آپ اس کو انگلیش میں کر کے اپنی جوب اپنا سکل ڈھونڈیں جو بھی آپ کام جانتے ہیں جس چیز کا آپ کے پاس ایکسپیرینس ہے آپ کے پاس ڈپلوما ہے وہی چیز اپلائی کریں اور اسی وہی اگر آپ کی سی وی بنی ہوئی ہے تو وہی اپلائی کریں اور سی وی بھی جو ہے آپ کی یورپین فارم کے اوپر ہونی چاہیے یہ نہیں ہے کہ سی وی آپ کی کسی اور چیز کی ہے اور اپلائی آپ کسی اور چیز کے اوپر کر رہے ہیں وہ آپ کو کبھی بھی سیلیکٹ نہیں کریں گے ان چیزوں کا آپ خیال لکھا کریں کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں ان چیزوں کے اوپر آپ کو ویزا ملتا ہے دوسرے نمبر پر بہت ساری ویڈیو آپ نے دیکھی ہوں گی کہ لوگ سکرین کے اوپر بیٹھ کے کہتے ہوتے ہیں کہ یہ دس دن میں میں آپ کو پانچ دن میں میں دس دن میں آپ کو جرمن کا ویزا ورک ویزا لے دیتا ہوں جو کہ مجھے ہنسی آتی ہے ان کی بات سن کر بھی میری ساری زندگی جو ہے اب تک کی جرمن کے اندر گزری ہے میں نے نہیں ایسا دیکھا کہ جرمن نے کوئی ورک پرمٹ ایشو کیا ہو ہاں کیے تھے زندگی میں دو مرتبہ انہوں نے ورک پرمٹ ایشو کیے تھے ایک بلو کالر جاب کے لیے اس وقت یہ بات ہے غالباً نائنٹین ہنڈرٹ ایٹی کی اور دوبارہ جب انہوں نے ایشو کیے تھے نائنٹین ہنڈرٹ ایٹی سکس میں کیونکہ اس وقت بہت زیادہ ان کو کمی تھی ورکرز کی جس کی وجہ سے انہوں نے ورک پرمٹ ایشو کیے ورک پرمٹ کے ساتھ ساتھ جو کمپنیز ہوتی ہیں جو سپلائی دیتی ہیں ورکر کی ان کو بھی ڈیمان کی تھی کہ جی ہمیں ورکر چاہیئے اور بہت سارے ورکر جو ہے یوکے سے آئے تھے یہاں پہ جس میں یوکے نیشنل بھی تھے مطلب دوسرے بھی نیشنل تھے انڈین پاکستانی بہت زیادہ تھے وہ بھی آئے اور گورے بھی آئے جو کہ کامیاب نہیں ہوئے کیوں کہ یہاں پہ جو جرمنی کے اندر آپ کو لیور کا کام بھی ہوتا ہے کسی فیکٹری کا کام بھی ہوتا ہے وہ ایک کام سمجھ کے کیا جاتا ہے اس میں کوئی گنجائش نہیں ہوتی کہ آپ اپنا موبائل بھی اٹھا لیں یا موبائل کے اوپر بات کریں یا کسی کو میسج کریں کیوں کہ کمپنی آپ کو پیسے دیتی ہے کام کرنے کے آپ کو موبائل کے اوپر بات کرنے کے پیسے کمپنی نہیں دیتی اس لیے یہاں پہ کام جو ہوتا ہے وہ کام ہے ڈیوٹی اس ڈیوٹی ڈیوٹی کے بعد آپ جو مرضی کریں وہ آپ کی پرائیویٹ لائف ہے جرمن ویزے ایشو کرتا ہے ورک پرمیٹ ایشو کرتا ہے کن لوگوں کے کرتا ہے ڈاکٹر انجینئر نرسنگ اور اولڈ پیپل کی کیر کرنے والے چائل کیر کرنے والوں کی اس کی اتنی ڈیمانڈ ہے اتنی ڈیمانڈ ہے کہ آپ اس بات پہ یقین نہیں کریں گے ایون جو نرسنگ کی ڈیمانڈ ہے یا کسی ہوم میں جو اولڈ ہائم ہوتی ہیں اولڈ ہوم ہوتے ہیں اس میں جو بڑے لوگوں کی دیکھ بھال کرنے کے لیے جس کو کہا جاتا ہے جی کیر کرنی ہے آپ نے اولڈ پیپل کی اتنی ڈیمانڈ ہے کہ اگر آپ جرمنی کے اندر ازائلم بھی آکے لیتے ہیں تو آپ کو وہ آفر کرتے ہیں کہ جی آپ یہ بھالا کورس کریں ہم اس کورس کی ٹوٹل فیس ہم ادا کریں گے آپ کو بھی پیسے دیں گے اور آپ کو اس کورس کی بھی جو ہے وہ سیلری پیمٹ جو ہے ہم آپ کی ٹوشن فیس دیں گے تو آپ یہ کورس کریں کورس جب آپ کا مکمل ہو جائے گا آپ کو فوری طور پر ہم ویزا بھی دیں گے مطلب اس قدر ضرورت ہے اور جو جو لوگ اپنی کنٹری سے اپلائی کرنا چاہتے ہیں ان کا بھی میں طریقہ آپ کو بتا دیتا ہوں اگر آپ ڈاکٹر ہیں انجینئر ہیں نرسنگ کا اب یہ ضرور نہیں ہوتا کہ نرس جو ہے وہ لیڈیز ہی ہو جنٹس بھی ہیں اور کرتے ہیں کام ان کا طریقہ کیا ہے کہ آپ جہاں بھی رہتے ہیں جس کنٹری میں بھی رہتے ہیں وہاں پہ جرمن آنڈیسی کو ریکویسٹ کریں کمپیوٹر سے لیپ ٹاپ سے ان کا فارم نکالیں اپلیکیشن فارم نکالیں ان کو ریکویسٹ لکھیں ساتھ اپنی سی وی کے کہ آپ نرس ہیں آپ ڈاکٹر ہیں آپ انجینئر ہیں مجھے جوب چاہیے جرمنی کے اندر تمام ڈاکومنٹس جو ہیں آپ نے ان کو سینڈ کریں اور میں گرنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ کو جوب ملے گی ہاں اس میں آپ کا ڈیپلومہ کوئی دو نمبر جیلی ڈیپلومہ فیک ڈیپلومہ نہیں ہونا چاہیے یہ میں گرنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگر ایک بھی پیپر آپ کا فیک لگا ہوا تو آپ کو فوری طور پر ریجیکٹ کیا جائے گا جو کہ دس سال تک آپ اپلائی نہیں کر پائیں گے تو مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے اس سے لائک اور سبسکرائب کر دیئے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اگر ویڈیو پسند آئی ہو کہ ویڈیو کو آپ سمجھیں اس قابل ہے کہ اس کو لائک اور سبسکرائب کرنا چاہیے تو کر دیجئے ورنہ مت کیجئے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے ملتے ہیں پھر انشاءاللہ کسی اچھی سی انفرمیشن کے ساتھ اللہ حافظ